اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہے منگل سترہ مارچ دوہزار بیس رجب کی آج ہے بائیس تاریخ اور آج قطر کی وزارت عقاف نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے قطر کی تمام مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے قطر کی تمام مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے آج سترہ مارچ سے اور زہر کی نماز جو کہ کچھ گھنٹوں کے بعد ہونی ہیں آج زہر کی نماز مساجد میں نہیں ہوگی البتہ ازانیں اپنے وقت پر مسجد سے ہوتی رہیں گی اور سب کے سب لوگ گھروں میں ہی نماز ادا کریں گے مسجدوں کو عام نمازوں کے لیے بھی بند کیا جا رہا ہے اور جمعے کے لیے بھی بند کیا جا رہا ہے اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ نمازیوں کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے کیونکہ پبلک پلیسز میں ایک مسجد بھی آتی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں ہم سب جمع ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور صحت کو بچانا دوسرے کی جان کو بچانا دوسرے کو نقصان سے محفوظ رکھنا یہ ہماری پہلی دینی ذمہ داری ہے اور علماء کے فتوے کی روشنی میں آج قطر کی وزارت عقاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے آئندہ نوٹس تک دوہہ قطر کی تمام مسجدیں بند رکھی جائیں گی عام نمازوں کے لیے بھی اور جمعے کے لیے بھی تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جلد سے جلد ہمیں اس وبا سے اس بیماری سے نجاہ تاکہ اس طرح کے تمام جو اقتامات کیے گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں مکمل ہو جائیں اور ہم سب پہلے کی طرح ایک آزاد اور بھرپور زندگی گزار سکیں حکومت کے تمام اقتامات میں اس کا تعاون کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تو یاد رکھئے آج سترہ مارچ سے دوہہ قطر کی تمام مسجدوں کو نمازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے البتہ ازانیں اپنے وقت پر ہوتی رہیں گی تو حکومت کے جتنے بھی اقتامات ہیں ان پہ چلنا یہ ہم سب کا فرض ہے اور اس سے پہلے کوئیت میں اس پر عمل کیا گیا ہے اور وہاں پر اس کا خاتر خار نتیجہ بھی برامت ہوا ہے اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کو محفوظ رکھے باسحت رکھے عبید طاہر کو دعاوں میں یاد رکھے گا اس ویڈیو کو عام کیجئے تاکہ سب لوگوں تک خبر پہنچ جائے اللہ حافظ